پرانے باپے پرانے ورکے پرانے بزرگ ختم اٹھائیس اگست دوہزار تیرہ کو ڈیتھ ہوئی ہے اسی سال حج پہ گئے ہوئے تھے وہ حج پہ ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے عزت کے ساتھ چلتے بھیجتے اٹھا لیں کوئی بیماری نہیں تھی اس عمر میں بھی جوان بندوں سے زیادہ ایکٹیو تھے اور ڈیتھ کیسے ہوئی ہے جناب صبح آلماس تین مجھے اٹھ جاتے تھے ان کی وائف نے بتایا وائف الحمدللہ بھی ان کی حیات ہے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ صبح اٹھے ہیں وضو کیا تاجد کے لیے مسلح بچھایا ہے قبلہ رکھ کھڑے ہوئے ہیں نماز نیت کرنے لگے ہیں تو آ کے بسترے پہ لیٹ گئے ہیں اور مجھے کہا کہ لائٹ بان کرتے ہیں تو وائف نے کہا کیا ان کا تھوڑی تب یہ ٹھیک نہیں میں تھوڑا آرام کر لوں تو پھر میں اٹھ کے نفل پڑتا ہوں بھی تو بڑا ٹائم ہے وائف کہتی ہے جی کہ وہ لائٹ بان کی ہے بس چند سیکنڈز ہی گزرے ہیں میں نے ان سے کہا کہ خیرتے ہیں نا تو روح پرواز کر چکے تھے چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کو نے کاموں کا عجر ادا فرمائے آمین تو نبی الاسلام نے تو رزیل عمر تک لٹائے جانے سے بھی اللہ کی پراہ مانگیا اللہم انی عوض بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات یہ زمین میں جو زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ ازمائش یہ بھی ہے نا اللہم انی عوض بکا من الجبن وعوض بکا من البخل وعوض بکا من ان ارد الہ ارد للم عمر اے اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ رزیل عمر تک لٹایا جاؤں بہت لمبی عمر تک لٹایا جانا نبی الاسلام نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی لوگ تو کہتے ہیں میں جینے کی خواہش ہے زندگی کا مزہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ کی صحت ہے اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو زندگی کا مزہ کر کر آئے تو آپ دیکھیں بڑے بوروں سے آپ دیکھیں گے اکثر بڑے بوڑے جو ہیں یا بوڑی ہیں وہ یہ دعا کرتی ہے اللہ کسی در متاج نہ کریں تردیں فردیں چوک لیں سر اس کے اندر قیامت مضبع ہے اے اللہ کسی کا متاج نہ کریں اور چلتے فردے ہی مجھے اٹھا لیں اس کے اندر قیامت مضبع ہے ان کے اپنے اعتبار سے بھی اور لوائکین کے اعتبار سے بھی کئی لوگ تو کچھ عرصے بعد بماری سے ایسے تنگ ہو جاتے ہیں اپنے گھر والوں کی کہ وہ پھر لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں کہ بس ان دعائی کرو جی اللہ تعالیٰ یعنی سانی فرما دے وزاریت نہیں کہتے تھے اللہ چوک لے رنو تو وہ کہتے تھے اللہ سانی فرما دے یعنی کوڈ ورڈز رکھے ہوئے طریقے سے تو وہ آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو زندگی میں صحت کے عالم میں جان چھڑکنے کے لئے تیار ہوتے ہیں وہ پھر اس چیز کے لئے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے ٹھیک ہے تو بارل یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے لئے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرما دے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے لئے دعا کرتا رہے اور یہ دعائیں آپ سنت اذکار کریں ان میں یہ ساری کے ساری دعائیں آٹومیٹیکلی کور ہو رہی ہیں سر آٹومیٹیکلی کور ہو رہی ہیں